موسیقی 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 السلام علیکم موسیقی آج کی ہماری ریسپی ہے ایگ پوٹیٹو کٹلٹس سٹارٹ کرتے ہیں اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا اس ریسپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو انگریڈینس چاہیے ان میں ہم نے لیے ہیں آلو ایک کلو اور ان کو اچھے سے بھوائل کر کے ہم کا چھلکہ اتار لیا ہے سب سے پہلے ہم نے آلو کو میش کر لینا ہے آلو جب اچھے طریقے سے میش ہو جائیں گے تو پھر ہم ان میں ایڈ کر دیں گے باقی کے سپائسز اور انگریڈینس پیاز میں لیے ایک میڈیم سائز بھاری کٹی ہوئی ہری مرچیں دو عدد بھاری کٹی ہوئی سپائسز اس میں جائیں گے نمک کٹی لال میچ دھنیا پاورڈر زیرہ لال میچ پاورڈر ہلدی پاورڈر سپائسز تمام جو میں نے لیا ہیں وہ اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ون ون ٹی سپون اور ہلدی پاورڈر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون اس کے بعد لیں گے تین ایکس اور ان کو اچھے سے بوائل کر لیں گے جب یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو ہم نے ان کے سلائسز کٹ کر لینے ہیں سلائسز بہت زیادہ بھاریک نہیں رکھنے ہیں ایک ایک کر کے ہم نے تمام سلائسز کو کٹ کر لینا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ایکس کے سلائسز ہم نے کٹ کر لیے ہیں تو اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف آلو کا مسالہ لیں گے جو ہم نے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا ہے تھوڑا سا لے کے اس کو ہم نے ادھیلی بے ایسے پھیلا لینا ہے ایک سلائس لیں گے اس کے درمیان میں رکھ کے سائیڈوں سے اس کو کور کریں گے اور تھوڑا سا مسالہ اس کے اوپر رکھ کے اچھے طریقے سے اس کو کور کر دیں گے اسی طرح سے ہم نے باقی کے کٹلٹس بھی تیار کر لینے ہیں ایک ایک کر گیا ہم نے تمام کٹلٹس کو ریڈی کر کے ایک ٹری میں رکھ دینا ہے الگ سے یہ تمام کٹلٹس ہم نے ریڈی کر لیے ہیں تو اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف سب سے پہلے میں نے ایک گہری پلیٹ لی ہے اس میں ایڈ کیا ہے ٹو ڈیبل سپون میدہ میدہ ایڈ کرنے کے بعد اس میں ایڈ کیا ہے ٹری ڈیبل سپون پانی اب اس میں کٹلٹس کو ڈیپ کریں گے اس کے بعد بریڈ کرمز کی کوٹنگ کریں گے بریڈ کرمز کی کوٹنگ ہم نے اچھے طریقے سے کرنی ہے سائیڈز چینج کرتے ہوئے پلٹ کر ہم نے تمام سائیڈ سپیس کے بریڈ کرمز لگا لینے ہیں اور یہ ایک کٹلٹس جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو اس کو ہم الگ سے ایک پلیٹ میں رکھ دیں گے اسی طرح سے ایک ایک کر کے ہم نے باقی کے کٹلٹس کو بھی میدے میں ڈیپ کر کے بریڈ کرمز لگا کے ریڈی کر کے رکھ لینا ہے اور یہ تمام کٹلٹس ریڈی ہو چکے ہیں آپ چاہیں تو ان کو فرائی کریں اور چاہیں تو ان کو فریز کر لیں اور جب بھی اپنے کھانا بنانا ہو تو نکالیں اور دو منٹ میں فرائی کر لیں اگر آپ کو میرے ریسپی اچھی لوگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینکس فار ووچنگ اللہ حافظ